سموت جو اوپر ذکر آیا تھا بکری کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شاتے سمیت نہیں دیکھی یعنی جس کے بال نکال کر کھال سمیت بھون ڈالتے ہیں یہ دنیا دار امیروں کا کھانا ہے جو عام طور پر پورے بکرے کا بکرا اس کا چمڑا اتار کر اس کو لٹکا کر بھونتے ہیں کھاتے ہیں یہ دنیا داروں کا امیروں کا طریقہ ہے اور دوسرے لوگ کھال نکال کر گوشت بھونتے ہیں تو اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ سالم بھونی ہوئی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھی ورنہ سرے پائے سموت بنائے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا جیسا کہ اوپر پہلے ایک روایت آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسال باکمال تک سالم بھونی ہوئی بکری نہیں دیکھی یہاں تک کہ آپ کا وسال ہو گیا دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے مسجد میں بھونی ہوئی بکری کا گوشت تناول فرمایا مطلب یہ ہے کہ کچھ مقدار میں تھا وہ پوری سالم بکری آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی آپ نے فقر و فاقع اختیار کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے اور مسکینوں کی دلجوئی کے لیے آپ نے شان و شوقت کی زندگی نہیں گزاری بلکہ سیدھی سادھی زندگی آپ نے بسر کی تاکہ امت بھی آپ کے اس نقش قدم پر چل سکے اجازت ہے یہ جواز کے درجے میں ہیں اگر کوئی مرغن غزائیں کھاتا ہے شان و شوقت کی زندگی گزارتا ہے لیکن اس کی وجہ سے یاد الہی سے غفلت نہیں ہوتی لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جب فضوق ما کنتم تکنیزون زکاة کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ جس مال کی زکاة نکال دی گئی ہے وہ مال کنز نہیں ہے لیکن ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم غالباً ڈنڈا لے کر پھرا کرتے تھے اور مال جمع کر کے رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور بہت تنقید کرتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی ہی تم زندگی گزارا کرو یہ مال جمع کر کے رکھنے کی مرغن غزائیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو شران اجازت ہے لیکن اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا نہ ہو سامنے والے کو حقیر اور معاملی نہ سمجھے بہترین کپڑے پہن کر سامنے والے کو اگر حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے شریعت میں اچھے کھانے کی اجازت ہے بہترین کپڑے پہننے کی اجازت ہے لیکن تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کو خستہ حال دیکھا بلکل معاملی سادے بکریاں ہیں بیل ہیں بھینس ہے اونٹ ہے اللہ نے مجھے ہر طرح کی نعمت سے مالہ مال کر رکھا ہے نوازہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تم کو نعمت عطا کی ہے تو اس کی نعمت کا اثر تمہارے اوپر دکھائی دینا چاہیے بلکل ایسا خستہ اور معاملی حالت میں نہیں ہونا چاہیے اللہ نے جب عطا کیا ہے تو اچھے کپڑے پہنو اچھا لباس پہنو اچھا کھانا کھاؤ لیکن اس کی وجہ سے کسی کو معاملی اور حقیر نہ سمجھو یہ نہ سمجھو اچھے کپڑے پہن کر کہ میرے پاس بہترین کپڑے ہے وہ میرے سامنے معاملی اور حقیر ہے میرے پاس بہترین گھر ہے یہ بلکل بے گھر ہے یہ سمجھنا درست نہیں ہے گناہ ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باتیں کی اس کا گوشت پھڑک رہا تھا ڈر کے مارے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت اس شخص پر ایسی تاری تھی کہ آپ کے سامنے ٹکر گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا تھا اور یہ کندھے کا جو حصہ ہوتا ہے گوشت وہ خوف کی وجہ سے ہل رہا تھا پھڑک رہا تھا کام پر رہا تھا وہ شخص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم دھیرج رکھو اتمنان رکھو اپنے آپ پر قابل رکھو کیونکہ میں بادشاہ نہیں ہوں کوئی بادشاہ نہیں ہوں دنیا کے بادشاہوں کی طرح جن کے سامنے لوگ ٹھہر کر کامتے ہیں ڈرتے ہیں جن کے ظلم اور ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے ڈرتے ہیں میں ایسا دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری دنیا کی بادشاہت عطا کی ہے لیکن میری بادشاہت میں میری سلطنت میں ظلم و ستم نہیں ہیں تم کو حیبت کھانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں ایک عورت کا ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو قدید کھاتی تھی یعنی ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دونوں جہاں کے سردار ہیں بادشاہ ہیں آپ کی سلطنت زمین اور آسمان میں مسلم ہیں ساری کائنات آپ کو اللہ کا رسول جانتی ہے آپ کی بات مانتی ہے شجر حجر اور درندے پرند تمام چیزیں کائنات کی ہر شئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے پہچانتی ہے سوائے سرکش جن اور انس کے باز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بادشاہ ساری دنیا کی بادشاہ ترکنے کے بوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توازو اور آجیز انکساری کا مظاہرہ کرتے ہو فرمایا کہ تم کو درنے کی ضرورت نہیں ہے حیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں بھی ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو گوشت کھاتی تھی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اگرچہ کہ دیکھنے میں عام انسانوں کی طرح ہوں لیکن میرا درجہ نبوت اور رسالت کی وجہ سے بڑا ہے نبوت کا شرف یہ ایک ایسا شرف ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور شرف نہیں ہے تم کو حیبت کھانے کی درنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے لوگ عام طور پر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر حیبت تاری ہوتی ہے در جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اتمنان دلایا کہ میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں جو بے قصور کسی کو قتل کر دے یا قتم کرنے کا حکم دے دے بلکہ میں خاتون کا بیٹا ہوں جو گوشت کھایا کرتی تھی مطلب یہ ہے کہ آجیزی توازو اور انکساری کا آپ نے یہاں مظاہرہ فرمایا اور اس شخص کو اتمنان دلایا کہ تم اتمنان سے بیٹھو آرام سے بات کرو تم کو مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حدیث نمبر تین